عمل کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے اہم تین ایمان ایمان بالآخرہ ہے آخرت کا خوف ہوگا پیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے جواب دہی کا احساس ہوگا ہر قدم پھوک پھوک کر رکھو گے دیکھو گے کہ غلط بات تو میری زبان سے نہیں نکل رہی ہے اس لیے کہ جواب دہی کرنی ہے اللہ کے ہاں ایک آنٹ فار کر سکوں گا کے نہیں جسٹیفائی کر سکوں گا کے نہیں مجھے یہ کہنے کا حق تھا کے نہیں میرے لیے یہ لقمہ حلال ہے کے نہیں میرے لیے یہ بات جائز ہے کے نہیں اس کے لیے خوف کیا ہے آخرت کا خوف ہے تو اس درست ہوگا عمل صحیح ہو جائے گا آخرت کا خوف نہیں ہے ایمان باللہ کیا ہوگا ذات و صفات کی بحث ہو جائے گا علم کلام کا معاملہ بن جائے گا جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کاش کے یہ اشار آپ کو یاد ہو ایک ایک شیر جو ہے دینی حقائق کی اتنی بھرپور اور گمبیر تعبیر کرنے والا ہے زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام وہ علم کلام کا ایک مسئلہ بن کر رہا ہے وہ توحید کے جو کریکٹر کو ٹرانس فارم کر دیتی تھی وہ توحید جو انسانی شخصیت کو رنگ دیتی تھی سبغت اللہ ومن احفن من اللہ سبغا آج وہ چند مسئلوں کی بحث کے اندر محدود ہو کر رہ گئے یہ جان لیجئے ایمان باللہ ایک ذہنی عیاشی بن جائے گی اگر آخرت کا خوف نہیں ایمان بالرسالت اس کے رسول کی وہ سکل اختیار کرے گا جو آج آپ کے معاشرے میں ہے آپ تماشے کریں گے جلسے کریں گے جلوس نکالیں گے آتش بازیاں چڑھائیں گے لیکن اتباع رسول نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کہ آخرت کا جواب دہی کا احساس دی اگر عمل درست ہوگا تو صرف آخرت پر ایمان سے درست ہوگا یہ ہے اہم ترین ایمان یہی وجہ ہے ہم نے اس آخرت کے ایمان کا ہلیہ بگاڑ دیا وہ بہت اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے آخرت کے ایمان کی نفی کن کن چیزوں سے ہوتی ہے ایک یہ تصور جو یہودیوں کا تھا ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں لادلے ہیں ابراہیم کی اولاد ہیں اور ہمیں تو آگ چھوے گی نہیں چھوے گی تو چند دن کے لئے لن تنسدن نارو اللہ یا ممعدودہ معلوم ہوا کہ آخرت کو مان بھی رہے ہیں آخرت کا خوف نہیں رہا جب ہم چہیتے ہیں لادلے ہیں سیان بھائے پوتوال کہہ کڑر لہذا ہمیں تو کوئی خوف نہیں جہنم ہوگی دوسروں کے لئے ہمارے لئے تو ہے نہیں یہی بات ہمارے ذنب میں بیٹھی ہوئی ہے ہم جو کچھ بھی ہیں خار ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے لہذا ہمارا کلیم ہے جنتی زبر برت رائٹ ریہیوی ریزرویشن دیر کون ہمیں اسے ڈپرائیو کر سکتا ہے معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمال ختم ہو کر رہ گئے اپنی تاثیر کے اعتبار سے اس کا آپ کے کردار پر آپ کے اخلاق پر آپ کے عمل پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا اس لیے کہ نفی کر دی ہے اس اثر ہوگا اور اس میں کوئی ایک چیز نہیں بیٹھ شمار چیزیں ہیں جس نے آخرت کا سارا خوف دلوں سے نکال لیا اور آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو عمل درست نہیں ہوگا پھر اس کے رسول وہ شکل اختیار کرے گا کھڑے ہوئے ہیں اور نات میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں اور شکل دیکھئے تو بارہ بجے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نہیں ہے لیکن عشق رسول کے وہ بلند باگ دعوی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جان اور تن اور من اور دھن سب کچھ ابھی نہیں شابر کر دیں گے لیکن یہ ہے کہ رسول کا اتباع نہیں کر سکتے رسول کے نقش قدم پر نہیں جل سکتے قرآن پر ایمان کے دعوی ہیں قرآن جس شے کو حرام تھیرا رہا ہے اسے اپنے لئے جائز کیا ہوا ہے اللہ کے رسول فرماتے جو قرآن کی حرام کرتا کسی شے کو اپنے لئے حلال ٹھہرالے اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں یہ سب کچھ کیوں ہے آخرت کا خوف ہے قرآن مجید میں پہلی وہی جو آئی تھی اقرآ ان پانچ آیات کے بعد تین آیات ہیں کاش کے کوئی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس فلسفی کا نام جس نے دو کتابیں لکھی کانٹ کاش کے کوئی اسے یہ تین آیات پڑھا دیتا اقبال نے کہا تھا نا نٹشے کے بارے میں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقامِ کبریہ کیا ہے اگر کانٹ کہیں ہوتا اور اسے یہ تین آیات کوئی پڑھا دیتا قَلَّا اِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْغَا انسان میں بغاوط سرکشی تعدی ظلم یہ پیدا ہوئی جاتا ہے دسترازی کر بیٹھتا ہے دوسروں کا حق مار بیٹھتا ہے کیوں اَرْرَا حُسْتَغْنَا کہ وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہے اگر میں انگارہ ہاتھ میں پکڑوں ہاتھ جل جائے گا اگر زبان پر رکھوں زبان جل جائے گی جھوٹ بولوں کچھ نہیں ہوگا چھالا بھی نہیں پڑے گا جلنا تو بہت دور کی بات ہے میں حرام خوری کر رہا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے پھل رہا ہوں پھول رہا ہوں پھیل رہا ہوں میری عزت بڑھ رہی ہے لوگ میرے سے جھک کر مل رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ حرام سے کم آ رہا ہوں سب کو معلوم ہے سمگلر ہوں سب کو معلوم ہے بلیک مارکیٹیئر ہوں لیکن پیسہ ہے میرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں علماء آتے ہیں اور وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں حرام خوری چھونوں ہے نا یہ بات دنیا میں ان افعال کا نتیجہ نہیں نکل رہا یہ ہے وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان سرکشی میں تعبی میں ظلم میں غلطکاری میں حرام خوری میں بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا علاج کیا ہے یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے بدلہ مل کر رہے گا ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ ایک میں آپ کو خطبہ سناتا ہوں رہج البلاغہ کا جو بھی مرتب ہے اس نے حضور کے کچھ خطبات بھی جمع کیے ہیں حضور کا ایک سادہ سا خطبہ ہے اس سے آپ کو اندادہ ہوگا ایمان بالآخرہ پر کس درجے حضور نے زور دیا ہے خدا کی قسم تم سب کے سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہیں پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا ان عامال کا جو کر رہے ہیں سُمَّ لَتُجْزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ اِحْسَانَ وَبِالسُوِسُوَا اور پھر تمہیں لازمان بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا اور وہ کیا ہے وَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَا بَدَاؤُ لَنَاغُنَا بَدَاؤُ یہ آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ زور ہے کلام نبوی میں جس ایمان بالآخرہ کے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے آخری پارے کی وہ صورتیں جو ابتداء میں نازل ہوئی ہیں سارا زور آخرت پر القارعہ ما القارعہ وما ادراک بالقارعہ جوما يكون الناس کا الفراش المبسوس وتكون الجبال کا الہل الملفوش فأما من سقلت موازینه فہو فی شکر راضیہ وأما من خفت موازینه فاموه حاضیہ وما ادراک ما هي نار الحاق میں ایک مثال دیر الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق تمہا يتسالون عن النبع العظیم اللذی هم فیہ یقترفون کل لا سیعلمون سمک اللہ سیعلمون سارا زور آخرت پر اس میں کردار بنتا ہے اس آخرت پر یقین کے نتیجے عمل درست ہوگا اس آخرت پر یقین کے نتیجے میں تو ایمانیات سلاسہ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو نسمت و تناسب ہے اہمیت کے اعتبار سے اس کے لیے یہ الجبرے کے فارمولے کی طریقے سے یہ حقیقت ذہن نشین کر لیجئے علمی اصولی نظری علمی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان باللہ کی قانونی فقہی شریع اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالرسالت کی اخلاقی عملی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالآخرہ کی